موسیقی 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 ساچ نائیں اُدھا جو انصاف ہے اِن آئے اکھر ناملی بھی ہوندہ ہے اِن آئے اکھر نونلی بھی ہوندہ ہے تیرت نائے نوتر سمیل اُدھے بھی سپیلنگے ہونگے پر کنسپ دے مطابق اُدھے ارث بدل جانگے ایتھے ہیں ساچا ساہب ساچ نائیں اُدھا نیابی سچا ہے پاکھے آپا ہو اپار اُس اپار پرماتمہ دی جو بولی ہے او پاہو پریم ہے اس تو سانو سکھیا ملا دی ہے کہ پرماتمہ نو ملنواتے سانو ساریا نو پریم دی بولی بولنی چاہی دی ہے کدھے بھی فکا نہیں بولنا چاہی دا کدھے بھی رکھا نہیں بولنا چاہی دا پائی جنو چنگے لگنا ہوئے او دی عادت اپنے وچ پیدا کرنی چاہی دی ساچا ساہب ساچ نائیں پاکھے آپا ہو اپار آکھے منگیں دے دے انہیں تھے آکھے منگیں نہیں گئے کیونکہ بہو بچن دی گل ہے جے اک دی گل ہوئے گی تیڑے نو آکھنا ککھے نو خید لائیاں آکھے آئے گا یہ ہے بہتیاں دی گل کوئی میں کلہ نہیں آکھ دا تسی کلے نہیں آکھ دے سارے سنسار دے جیو آکھے منگیں دے دے ہون دے شبد بھی کئی روپا بھی چاہو دے ددے نو دے لاما ہا ہا دے بھی ہون دے او دے آر سریر نے ایتھے ددے نو دے لاما ہا انہیں سیاری ہے دے نا کر دے نا کر آکھے منگیں دے دے دات کرے داتار داتار کس نو کہن دے جیڑا ہاریکنو دے بھی ہر جگہ دے بھی ہر سمیں دے بھی اور وہ داتار ایک کو ایک ہے پاچھا نے بانی چوستہ باہر باہر ذکر کی تا ددہ داتا ایک ہے سب کو دے منہار او دے بنا ہور کوئی داتا نہیں جیو آخ دے ہن منگ دے ہن دے دے دینا کر دینا کر دات کرے داتار او داتار سب نو داتاں دھندہ ہے پھر پاچھا کے اندے نے پھیر کے گئے رکھی ہے او دے گے کی پیٹا کریے جدو دینوالا ہی ہو ہے تا اسی کی پیٹا کر سکتے جت دسے دربار جس پیٹا رکھن کر کے او دے دربار دے درشن ہون حاضری لگے کی پیٹا رکھی ہے موہوں کے بولن بولی ہے ہن اس موہوں نے ہائے دے اتے کنوڑا ہے ادھا اوچار کنوڑا ہی کرنے موہوں موتوں کے بولن بولی ہے کے ہوتے بول بولی ہے جت سن ترے پیار سن دے نانے نو سے آری ہے جیڑے بول سن کے ساڑے نالوں پیار کرے پھر پاتسہ کرپا کردے پھائی ساتھ موچو دے دربار دے درشن کرنے ساتھ موچو دا پیار پرابد کرنے پھر امرت ویلا سچناو وڈے آئی ویچار امرت ویلا ہو بے پر ماتمہ دے سچے نام دا گنگان کیتا جائے او دیاں وڈیاں دی وچار کیتی جائے آج بہت سارے لوگ پمبر پوسے بھی پائیں امرت ویلا کیڑا ہے پائی پتہ سب نو ہے چوتھے پیر سبا کے سورتیاں بجائے چاؤ چوتھا پیر ویلے بڑا ٹکاؤ ہوندہ ہے سریرک طورتے دماغی طورتے بندہ بلکل فریش ہوندہ ہے تو امرت ویلا ہو بے سچناو سچے نام دا ورنن ہو بے وڈے آئی ویچار او دیاں وڈے آئیاں دی ویچار کیتی جائے پھر پاتچھا ناری کے اندرے جیڑا ایک آرج کرے گا کرمی آو اے کپڑا کرمی تو پاب بکشش ہے یہ ٹھیک ہے کہ کرمی کرمی کرما واسطے بھی ہوندہ ہے پر اتھے کرمی دار تھا ہوتے بکشش ہو جائے آو اے کپڑا کپڑے دا کی مطلب ہے بہت سارے لوگ دار سریر کرتے ہیں نہیں یہ ہے پر ایم روپی کپڑا چھوٹے ہوندے ہیں کئی باری جدو مہراج نوں رمالہ پیٹ کرنا کہ کئی پوراتن بائیاں نے کہنا جی پر ایم پٹولا پڑو جی پتہ نہیں سی پر ایم پٹولے دا کی ارث ہے ہون سمجھایے پٹولے دا ارث ہندہ ہے سچا کپڑا ریشمی کپڑا پر ایم پٹولا دا مطلب ہے پر ایم روپی سچا کپڑا جدو تٹھتا ہے پھر وہ بخشش کردہ تو گروہ نانک بات صاحب فرماندے نے جے اس طریقے نال امرت ویلے اٹھ کے سچے نامدہ جاپ ہوئے او دیاں بڑیاں گیاں دی وچار ہوئے پھر کرمی آویں کپڑا پھر او دی بخشش ہو جاندی پھر پر ایم روپی کپڑا ملے جاندہ جنہوں پر ایم روپی کپڑا ملے جائے ندری موخ دوار او دے ہوتے او دی بخشش ہو جاندی او موخ دوار او درواز جاں جتھے موخ شوستہ پاپ بندنا تو رہ توستہ نو موخ دوار کی پاپ اس نو او جیمن جاچ سمجھ آ جاندی ہے او پھر وکاراں تو پیڑے وچاراں تو موخ پراپت کر لیندے نانک اے وے جانی ہے کئی پر ایم روپی کچھ پڑتے ہیں نہیں یہ دے سپیلوں دا تیہن رکھنے اے وے نانک جی فرماندے ہن اے وے جانی ہے اس طریقے دے نال جیڑا اپنے آپنوں جوڑ لوے سب آپ پیسچے آر انہوں پھر ہر پاس سے او سچا ہی ورتدہ نجر اوندہ ہے پاتشاہ کے پنج نمبر پوڑیچ کے دنے تھاپے آنا جائے کیتا نہ ہوئے آپے آپ نرنجن سوئے جن سیویا تن پایا مان نانک گاویے گنین دہان گاویے سنیے من رکھیے پاؤ دکھ پر ہر سکھ کر لے جائے گرمک نادن گرمک ویدن گرمک رہا سمائی گر ایشر گر گورک برمہ گر پار بھتیمائی جے ہوں جانا آکھا نائی کہنا کتھن نجائی گرہ اک دے بجائی سب ناجیاں کا اک داتا سو میں وسر نان جائی ہون پاتشاہ پانج نمبر پوڑی ویٹ فرمو دینے او پرماتما تھاپے آنا جائے تھاپنا ہوندہ ہے کسی نو قائم کرنا جویں عام طور تے اسی سن دے ہاں آج فلا مندر بچ فلانے دیو تے دی مور تی اس تھاپن کیتی جائے گی انہوں کہنے تھاپنا گردیو کہنے نے او اک کال پرخ جو ہے او کسے دے دوارا تھاپیاں نہیں جانتا کیتا نہ ہوئے او کسے دا بنایا ہویا نہیں آپ پے آپ نرنجن سوئے ہون نرنجن اکھر بانی ویٹ بہت باری پرماتما لئی آیا ہے ایدہ وہ چارمی سانو سمجھنا چاہیے تھا بہت سارے پریمی نرنجن بول دینے انہوں پتا نہیں ایک اکھر ہے نرنجن جدا اکھری ارتھ ہے انجن نرنجن انجن کے یہ سرما سرما کے یہ کالک کالک کے یہ مایا جو مایا دی کالکتوں رہتا ہے سو کہیے نرنجن آپ پے آپ نرنجن سوئے او مایا دی کالکتوں جو رہتا ہے او اپنے آپ تو آپ ہی بنے ہیں جن سیوے ہونے تھے جنڈے ننننوں سے آری ہے جنا نے ایسے پرماتمانوں سےوے ہا سیمریا یاد کیتا منیاں تین پایا ماان تینہ نے پایا پراپت کیتا مان عزت ستکار تانتے ستگرو کہنے نانک گاویے گونی ندھان نانک جی فرما دینے گاویے گونہ کریے کسنوں گونی ندھان جو گونہ دا کھجاننا وائی گروہ ہے او سدی سفصلا کریے گاویے سنیے من رکھیے پاہو گونہ بھی کریے سننا بھی کریے پر من وچ پریم بھی رکھیے ہون من دے نننے نو سیاری ہے سانو سمجھنا پاوے کان کہ من نننے نو اونکڑ ہوئے ناؤن پلنگ ایک بچن ہے جدو سکن ہے میرا من نہیں ٹک دا میرا من نہیں لگ دا پر جدو من دے نننہ اونکڑ ہٹ جائے او دو من سمبودن ہو جائے گا اے من پیاریا سن من میرے پر جدو من دے نننے نو سیاری لگ جائے او دو من بھیچ من دوارا تی جدو من دے ممینو ٹپی بھی لگ جائے او من نن دی گل ہے پاہت سا کے ننے گاوی ہے سنی ہے من لکھی اے پاہو ایسے گناہ دے ندھان خجانے بھائی گرو دوں گاہیے بھی او دا کیرتن جاس سنیے بھی اور پھر من وچ پریم بھی رکھی کیونکہ جڑی چیز چنگی لگے انہوں اسی من وچو سالے نے لوکا نوں گاڑا چنگیاں لگ دیا نے لوکا نوں پتر تیاں چنگے لگ دے نے لوکا نوں مایا چنگی لگ دیا او سب کوئی من وچ یاد رن دے پر پاہت سا کے ننے نہیں بھائی گاویے سنیے من رکھیے پاؤ ہاں سی پوچھ سکتے ہیں مارے پھر کی ہوئے گا کہنے دکھ پر ہر سکھ کر لے جائے پھر دکھ پرے ہو جائے اور کار ہردے وچ سکھ آکے وس جائے گا گرمک نادن گرمک ویدن گرمک رہاز سمائی اے پنگتیاں بہت ہی گمبیرتا نالوی چارنوانی ہیں ہاں کیونکہ گربانی بچ اے گرمک اکھر دو روپا بچون جائے ایک ہے گرمک جدا موں گرو وال ہے ایک ہے گرمک گرو دے مک دوارا اتھے ہے گرمک نادن گرو دے اپدیش راہی میں نو سمجھ آئی ہے نادنگ دا مطلب ہے اے تونن اے آواز جو میرے اندروں نکل رہی ہے تو آڑے کنا تک پہنچ رہی ہے اے گرو نے میں نو سمجھ آئی ہے کہ اے تونن اس پرماتمہ دی شکتی دوار ہے گرمک نادن گرمک ویدن ویدنگ تو مطلب ویدنگ تو نہیں ہے گا اتھے ویدنگ دا مطلب ہے جاننا سمجھ آ جانی اے گرو دوارا میں نو سمجھ آئی ہے گرمک رہا سمائی گرو نے میں نو سمجھ آئی ہے کہ او پرماتمہ رہا سمائی او سارے اندر ویاپک ہے سماریا ہے اس لئے گرو نانک پاتھ سا فیصلہ کرتے ہیں گر ایشر گر گرک برمہ گر پار بھتیمائی اتھے گردے رارے نو اونکڑ ہے اے گر ناؤن پلنگ ایک بچن ہے میرے لئے گرو ہی شیو ہے گرو ہی ویشنو تتھا برمہ ہے اور گرو ہی پار بھتیمائی ہے پھر آپ میں کسے ہور شیو جی ویشنو برمہ پار بھتیمائی نو نہیں مندہ میں تے اس گرو نو مندہ جس نے میں نو اے سب کجھ بخشش کیتی ہے پھر پاتھاک نے جے ہاؤں جانا جی میں جانوی لما آکھان آئیں میں کماں گا نہیں کچھ لوگ کہن گے تو کیوں نہیں کہو گے کہیں دے میں اس لیے نہیں کہاں گا کہ کہنا کتھنا نہ جائی میرے کہن دے نال وہ مکمل طورتے کتھیاں نہیں جا سکتا بیان نہیں کیتا جا سکتا جتنا مہان ہے وہ جتنا بڑھا ہے وہ جتنا وہ گناہ دا کھجانے ہیں میں ہدا ورنن نہیں کر سکتا میں تے اردھاس کرنا گرہ اک دے بجھائی ہونے تھے بھی عام پریمی پرچلت روپے جو گرہ بولتے ہیں بندہ لاکے بولتے ہیں او چارن بھی گلتا ہے او دے ارث بھی گلتا ہے جیس ہی کہاں گے گرہ اک دے بجھائی پھر گرہ نے منو سمجھا دیتا ہے پھر پٹک دے کے اوپر دے ہو بجھائی دا مطلب ہے سمجھ اسیتی اردھاس کرنی ہے گرہ اک دے بجھائی اتھے اک دا کھکا مکتا ہے کیوں بجھائی اس تلیلنگ ہے سمجھ منو اک سمجھ دے دیوں کیڑی سمجھ سبنا جیاں کا اک داتا اتھے اک دے کا کنو انکڑ ہے جو سارے جیاں دا داتا ہے جو سب نو پیدا کرن پالن وڑا تے سمالن وڑا ہے سو میں وسر نہ جائی او میں نو پول نہ جائی اے اردھاس ہر مائی پائی چھوٹے بڑے نے اے ہی کرنی ہے گرہ اک دے بجھائی سبنا جیاں کا اک داتا سو میں وسر نہ جائی ہون پاچھا ہوڑی ہوڑی سانو اگلے لے پاچھے وال توڑ دے نے تے پرمبی توڑ دے نے تیر تھنا ہوا جے تس پا ہوا وین پانے کے نائے کریں جے تیسر ٹو پائی ویکھا وین کرما کے ملے لئی مطوچ رتن جوا حرمانک جے ایک گر کی سکھ سنی گرہ اک دے بجھائی سبنا جیاں کا اک داتا سو میں وسر نہ جائی ہون پاچھا دیکھتے ہیں کہ لوگ تیر تھا تے نون جانتے ہیں ساتھ گروہ فرماندے ہیں تیرتھ نا ہوا جے تس پا ہوا وین پانے کے نائے کریں ہون پاچھا ہوڑی ہوڑی ساڑھے اندروں پا ہم توڑ دینے کہنے میں تیرتھے نان جاما تیرتھے تھتھے نو سیاری ہے جے تیرتھے تھتھے نو اونکڑ ہوئے گا ناؤن پلنگ ایک وچن رکھا سیاری لگننا تیرتھ وچھ تیرتھ اتے ناما نان کنا جے تس پا ہوا جے اسنو میرا تیرتھے نونہ چنگا لگے وین پاہنے کے نائے کریں ان پچھے بھی آئے سی ساتھا صاحب ساچ نائے اتھے ہیں نائے وینہ اوسنو چنگے لگنتے میں ناکے کی گر جیتی سرٹھ اپائی ویکھا جتنی سرشلی میں پیدا کیتی ہوئی دیکھتا ہاں وین کرما کے ملے لہی او دی بکشش تو بینا کسے نون کج نہیں ملتا پھر پاچھا آپی کہندے ہیں ہاں مت وچ رتن جواہر مانک ہون مت دے تتے نون سیاری ہے مت وچ بدھی وچ اکل وچ رتن جواہر مانک اس سب کیمتی وستوانے پاریتھے دا کی مطلب ہے پگتی گیان ویراغ آدھک جڑے دیوی گنہ ہن او پیدا ہو سکدے ہن ہو جاندے ہن کس تے جے اک گر کی سکھ سونی اتھے اک دا ککا مکتہ ہیں کیونکہ سکھ جڑا ہے او سکھاں واسطے یا سکھلی نہیں اتھے سکھیا لئی ہے تو سکھ جڑا ہے ککا مکتہ دا مدھو سکھیا مت وچ رتن جواہر مانک اس پاگاں والے منوکھ دی مت وچ پگتی گیان تے ویراغ روپی مانک پیدا ہو جاندے جے اک گر کی سکھ سنی جے گرودیک سکھیا نو سن کے من وچ بسالیا من لیا اس لیے گردیو کہن دنے میں ارداس کرتاں گرہ اک دے بجائی ہے ست گرہ میں نو اک سمجھ دے دینی کر سب نا جینیاں کا اک داتا سو میں وسر نہ جائی او داتا تو سارے جینیاں نو دینوالا ہے او میں نو پل نہ جاوے جے جگ چارے آرجا ہورد سونی ہوئے نمک کھنڈاں وچ جانی ہے نال چلے سب کوئے چنگا ناؤں رکھائے کہ جا سکیرت جگ لے جے تس ندر نہ آوئی تاں وات نہ پچھائے کہ کیٹاں اندر کیٹ کار دوشی دوش ترے نانک نیر گھن گھن کرے گھن من تیاں گھن دے تے ہاں کوئے نہ سججئے جے تیس گھن کوئے کرے جمہ داس نے پہلا میں بہنتی کی تھی کہ ہولی ہولی ساتھ گروہ ساڈے اندروں پرما نو توڑ دے ہاں ساں نو اگے ودا ہوں دے ہاں ہون کیوں کہ سنسار دے اندر لمبی عمر وارے بھی اس کر کے اپنی پوجہ کروں دے اندر کہ ساڈی عمر لمبی ہے محرد کہنے اندر جے جگ چارے آرجا جے کسے دی آرجا عمر چار جگ ہو جائے کیونکہ جڑے جھوگی لوگ نے وہ اپنے سواسانو دسویں دوار چڑھا لیں دے اندر تے سواس ورت دے ہی نہیں عمر لمبی ہو گئی میں اسنو سرل کر کے سمجھونا جگہ سوہ لیں بھئی جے کوئی سو روپے ایک تھیلی وچ بند کر کے انہوں سیل مور کر کے اپنی سیف علماریچ رکھ دے وے بار جندرہ لہ دے وے سو سال بعد کڑے وہ کنے ہونگے وہ سو ہی ہونگے وہ کٹے کیوں نہیں کیونکہ برتے ہی نہیں اس طرح جوگی لوگ اپنے سواسانو دسویں دوار چڑھا لیں دے تے بیٹھے لیں دے مہرلکنے تاکی ہویا جے جگ چارے آرجا جے کسے دی عمر چار جگ ہو جائے ہور دسونی ہوئے اس چار نو دسنال ملٹی پرائی کر لو چڑی جگ ہو جائے نمہ کھنڈاں وچ جانی ہیں اینہ پرسد ہوئے اینہ فیمس ہوئے کہ نو کھنڈاں وچ ساری سرشی نو بریمنڈ کیا جان دے بریمنڈ دے گو نو کھنڈ ہن پا اب اتنی فیمس عوستہ تے پہن جائے کہ نو کھنڈاں وچ لوکیوں نو جان دے ہون اسی عام کہہ دیں انہوں جی سارا شہر جان دے سارا لاکہ جان دے سارا دیش جان دے ساری دنیا جان دے مہارکہ نے نو کھنڈاں وچ جانی ہیں نال چلے سب کوئے جے اٹھ کے ترے جو میں عام دیکھتے ہیں بڑے لوک منتری چھنٹری جان دے لوک اگے پچھے ہو جان دے کہنے اتنا بڑا ہوئے کہ اس نے نال سب چل دے ہون چنگا نہوں رکھائے کہ جا سکیرت جگلے چنگے کام کر کے چنگا نہوں ہی رکھا لبے لوکاں کو جا سکیرتی بھی پرافت کر لبے پاتشکن جے تیسر نظر نایاں وئی تاں وات نہ پچھے کے جو مالک دی نجر بچ نہیں آیا جو دی کرپا دشتی دا پاتر نہیں بڑھیا جو دا سمرن نہیں گیتا تا سمجھ لو تاں وات نہ پچھے کے او دی کوئی بات بھی نہیں پچھتا پھر وہ اٹھا بڑھا بندہ ہے کی گردیو کنج نے کیٹاں اندر کیٹ او کیڑیاں بچ کیڑا ہے آم پر چلد پاتھ لوکی کرتے بسرام دندے نے پر بیاکرن دے مطابق اتھے کیٹ دے ٹینکے نو اونکڑ ہے اس لئی کیٹاں اندر کیٹ او کیڑیاں بچ کیڑا ہے کر دوشی دوش ترے اس نو دوش تریا جائے گا دوش آئد کیتا جائے گا میں پچھا کسی نو یہ جو کوئی ملزم دوش کردہ ہے پھڑیا جندہ او دا مو کیوں ٹک دندے نے کہندے حالی او دے دوش آئد نہیں ہویا اس لئی او دی پچھان لکوئی جندی ہے پر جس جن او دے دوش آئد ہو جندہ ہے پھر او دا مو نگا کردنے پھر اتھکڑیاں لاغے پھڑ کے لائے جندے مہراج گندے نے کیٹاں اندر کیٹ او اڈا بڈا بندہ کیڑیاں بچ کیڑا ہے کار دوشی دوش ترے او دے تے سمرن نا کرندا دوش تر کے دوشی ٹھہرایا جائے گا نانک نیر گون گون کرے گون من تیاں گون دے نانک جی فرما دے او واہی گروہ وکالپرخ نیر گونے آریاں نو بھی گون دندا تے گون منتیاں نو بھی گون دندا پر تے ہاں کوئے نہ سججے ہی جے تیسے گون کوئے کرے ہور کوئی ایسا نگر نہیں ہوں دا جیڑا اوش نو گون دے سکے تتہا اس واہی گروہ تو بڑا ہور کوئی نہیں بس واہی گروہ ہی سب نو گون دین والا ہے موسیقی 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 موسیقی